اسلام علیکم والیکم اسلام جی میرے بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاگ آپ نے الحمدللہ اللہ کا کرم اللہ کا حسان ہے ہاں جی کیا شہر ہے لائف میں سارا پروگرم چل رہی ہے تھوڑی جی اچھا کون سی پروگرم چل رہی ہے شروع سے بتاؤں کیا ہوا تھا مجھے ہاں ہاں شروع سے بتاؤں پہلی چیز آپ چاہتے ہو یہ جو آپ کا فیس ہے یہ ویڈیو میں آئے کہ اس کو ہم بلر کر دیں کیا چاہتے ہو بلر کر دیں چلے میں بلر کر دوں چیک ہوگا ہاں جی کیا پروگرم چل رہی ہے مجھے بہت کم بولنی ہے میں پجابی بولتا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ اردو بولنی جتے جتے اردو آن دی ہوتے اردو بول دیں جتے پنجابی آن دی ہوتے پنجابی بول دیں اچھا ان کوش بولو دیں صحیح بولنا بھی کوش نہیں دیں جو دوزار بیس میں اچھا ہاں جی میں کہا بولو بھی کوشش کر بولنا ہی نہیں کوشش نہیں بولن لیں آنجی میں اچھا دوزار بیس چلے دوزار بیس سے کیا ہوا دوزار بیس کے جو میں نے رمضان کے روزے رکھے نا تب میں یہ میں نماز سب کچھ پانچ وقت نماز پڑھتا ہے قرآن پاک سب کچھ پڑھتا تھا سب لائف میری بل کو ٹھیک تھی میں بہت ہی کان پاک ہر وقت بس مویل وڈیو میں آلمی دین دیکھتا تھا سب سارا دن یہی کام کرتا تھا تو رمضان میں جو رمضان میں نا میرے ڈائیٹ اچھی نہیں تھی مجھے نے بھوک نہیں لگتی تھی میں نے پورا منت کچھ نہیں کھایا بس صبح لسی اور دنگ لسی اور دنگ کے ساتھ میں نے سہری کرتا تھا اور رات کو بس پانی خجور اگرہ اور تھوڑی دیروں ٹکھا لینی مجھے بہت ویکنس ہوگی اور رات کو تین چار دفعہ میں نے رات کو جا کر اس وقت میرے نا جو پٹھے ہیں نا وہ کم سوڑ ہو گئے تھے پیک ہو گئے درد کرنے لا پڑے تو رمضان ہتم ہوا تو میں نے جب وہ کھانا شروع کیا تو مجھے نا کھوپ آنے لگ پڑا کہ میں نے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں نے مر جانا ہے اچھا ٹائفہڈ بخار ہو گیا انپنیوں کا ٹائفہڈ ہو گا تو میں بہت نہ گھر سے باہر جاتا تھا نہ اللہ کے بارے میں وسوسی آتے تھے نہ نہ مال پڑھنے میں دل کرتا تھا تو میں بہت پریشان ہو گیا تو میں نے نہ میں ایک ہی بھائی ہوں تو ایک بہن ہے نہ میری والد ہے نہ والدہ سے گار میں میں کیلائی ہوں ان کی دت ہوگی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کے والا صاحب کو مسئلہ تھا تو مجھے اس لیے لگتا ہے کہ مجھے اس کی وجہ سے ہوا ہے تو میں وہ بھی سوڑی تا ہوں تو وہ پریشان ہوں میری سیسٹر ہے اس کو بھی اچھا سیسٹر کو بھی سیم یہی مسئلہ جواب کو مسئلہ ہے نہیں سیم نہیں ہے وہ ان کو وہ دپریشن دوائی کھائی بہت جب ٹھیک ہے تو ایسے فوبیا وغیرہ ان کو بھی ہوتا ہے تو میں نے بھی کافی میڈیسن کھا رہا ہوں ابھی بھی کھا رہا ہوں تو مجھے نا اب جب کوئی کہتا ہے کہ ایک سال بعد یہ کام کریں گے کل پرسو یہ کام کریں گے تو مجھے بہت خوفت ہے کہ کل کا دین اور پرسو کا کیسے آئے گا اور سات آٹھ دن ہو گئے ہیں مجھے خود کسی کے حیال بہت تنگ کر رہے ہیں کرنے کو دن نہیں کرتا بس سارا دن کسی کا حیال چلتا رہتا ہے اور نماز بھی نہیں مجھے پڑھنے کا دل کرتا جب میں سوتا ہوں تو مجھے خواب ہو جاتے ہیں مرنے مرانے کے نہیں خواب رانے نہیں ویسے ہی کبھی کدر کہیں جاتا ہوں کبھی کدر اہمی بلا بجے ہی خواب آتے رہتے ہیں بے تکے سے خواب جی اچھا اور کچھ چیز اور جب کوئی کہتا ہے نا کہ دس سال بعد یہ کام کرنا ہے تو یہ لوگ سوچتے ہیں میں نے دبائی جانا ہے ادھر جانا ہے میں نہ انجوائی کر سکتا ہوں زیادہ نہیں سکتا ہوں جیسے بندہ انجوائی کرتا ہے مطلب لوگوں لوگ کہتے ہیں کہ ہم دس سال بعد یہ کریں گے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے دس سال بعد کیا کرنا ہے جی میں کال کہتے ہیں نا کال یہ کام کرنا ہے تو مجھے تھوڑا سہوفہ تھا کہ کال کیسے ہوگا یہ مسئلہ بن جاتا ہے ٹھیک ہوگا اور کوئی چیز اور کچھ نہیں بس اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی آپ کی ایج کیا ہے کتنی ایج آپ کیا ہے میرے ٹونٹی فور کرتے کیا آپ میں ڈیرے زیمی درہ کرتا ہوں ٹھیک ہے آگے مزدور رکھے ہوئے ہیں کہ خود ہی کرتے ہیں آپ سارا نہیں مزدور رکھا ہوئے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں بس بیٹھ کے دیکھتے ہیں جی ٹھیک ہے اور وزن کتنا ہے آپ کا ویٹ کتنا ہے ویٹ میرا پہلے تو ہو گیا تھا نائنٹی اب وہ ایٹی سکس ہے اچھا ایک سکنٹ بس ایک سکنٹ اچھا پہلے کتنا ہو گیا تھا یہ میڈیسن کھا گیا تھا میڈیسن کھا گیا تھا نائنٹی تو پہلے تو میرا سیونٹی فائی تھا نارمل ٹھیک تھا اب بھی دوائی کی وجہ سے بڑھ گیا دوائیوں کی وجہ سے بڑھ گیا اور دوائیاں کتنے عرصے سے کھا رہے ہیں ایک سال ہو گیا ایک سال ایک سال میں کوئی فرق آیا ہے کیا کیا فرق آیا ہے آپ کو میڈیسن کے استعمال سے اور پہلے میں کیا کیا فرق محسوس ہوتا ہے پہلے جب بھی کوئی فوت ہوتا تھا تو مجھے ڈل لگتا تھا کہ جیسے میں نے بھی مر جانا ہے اب جب یہ سنتا ہوں نہیں ڈل لگتا بس جو جوان لڑکے میرے دوست وغیرہ اس دنیو سے چلے گئے ہیں وہ بہت یاد آتی ہیں کہ جب ان کو جب خیال آتا تھا میں در جاتا ہوں کہ میں نے بھی جلدی مر جانا ہے لگتا ہے میرے پاپا بھی جلدی مر گئے تھے میں نے بھی جلدی مر جانا ہے وہ میرا شادی کرنے کو دل نہیں کرتا کہ میں شادی کروں گا کہ میرے بچوں کو بھی یہ مسئلہ بنے گا تو اس لیے اچھا ویسے سیکسولی جو آیا ہے آپ کی خواہش آئے شادی کرنا خواہش تو ہے لیکن یہ اس بماری کے مجھے سے دل نہیں کرتا اچھا ٹھیک ہوگا اچھا میرے بارے میں شاید آپ کو پتا ہوگا میں خود جو ہے وہ بچپن سے ڈپریشن اور انزائٹی کے فیس سے گزر کر آیا ہوں میں نے آٹھ سال تقریباً میڈیسنز کھائیں اور تقریباً ساڑھے سال ساڑھے تین سال میں نے سوچا کہ آپ میڈیسنز نہیں کھانی تو میں خود ایک پروفیشنل لائف کوچ اور ایک مائنڈ ٹینر بننا موٹیویشنل سپیکر بننا میں بھی آپی کی طرح یہ چیزیں جو آپ سوچ رہے ہیں میں تھوڑا درہ اس سے زیادہ سوچتا تھا اب ایک چیز سمجھ لیں پہلے کہ آپ نے کرنا کیا ہے یہاں تو آپ نے میڈیسنز کے ساتھ خود کو ٹھیک کرنا ہے یا ویڈاوٹ میڈیسن خود کو ٹھیک کرنا ہے پہلے ایک اپنا امیج کلیر کریں چیکے اب جو میں باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ویڈ میڈیسن یہ آپ نے چلانی ہے کیونکہ آپ نے خود کو جو ہے نا وہ لائف کو ایک روٹین دینی ہے چیکے ابھی آپ کی جو لائف ہے نا آپ کیا کر رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر رہے چیکے آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنی کیلوریز کو برنوٹ محنت مزدوری نہیں کر رہے سمپل سادہ زبان میں سمجھ لیں تو آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو آپ کے در ڈپریشن سیل زیادہ ہوں گے آپ کے اندر انزائٹیز زیادہ آئے گی آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے وزن آپ کا بڑھتا جا رہا ہے ایج کے اکارڈنگ آپ کا وزن کافی زیادہ ہے آپ کا وزن میکسیمم جو ہے وہ سیونٹی سیونٹی فائل سیونٹی سکس سیونٹی میکسیمم سیونٹی ایٹ تک ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ اپنے وزن سے بھی کافی زیادہ ہیں اب میڈیسن کھا رہے ہیں میڈیسن آپ کے وزن کو بڑھائے گی آپ کرنگلی اس بارے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں تھوڑی سی اپنی لائف کو پیٹرن دے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کے بعد کبھی دل کرتا تو واق کر لیتا ہوں تین چاہتے ہیں واق کر رہا ہوں ایک گھنٹہ تو دیرے چلیں جاتا ہوں ادھر جا کر پھر تھوڑا بہت کام گیرہ کرتا ہوں اس سے واق کرنے سے کچھ بہتر محسوس ہو رہے ہیں آپ کو جی بہتر ہو رہا ہے زبردست ابھی یہ سر وقت میرے سر میں یہ ساتھ آٹھ دن مجھے پہلے نزلہ لگا تو اس وقت تو مجھے نا حود کسی کے حیال آنا شروع ہوئے وہ مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں جب کسی کے بندے کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس کے ذہن میں نہیں ہے حود کسی کا حیال آتا مجھے کیوں آتا ہے اچھا پہلے نا میں آپ کو ایک سالیڈ روٹین دیتا ہوں اس روٹین پہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک گھنٹہ واق کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں دس منٹ آپ رننگ بھی آئیڈ کریں دس منٹ رننگ پچاس منٹ واق اس کے بعد آپ ناشتہ کریں ناشتہ آپ کا ایک بوئل انڈا ہو اور اس کے ساتھ آپ سوکھی روٹی لے لیں سوکھی روٹی پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ دیسی گیڑ لگا کے نا اس کے پیڑے کے اندر اس کو آپ جو ہے وہ کر کے کھا لیں اس کے بعد آپ نے دوپہر کے کھانے میں دیسی چکن کا استعمال کرنا ہے آپ کے وہاں ایزیلی آویلی بھول ہو جائے گا شوربے والا اس کے بعد آپ شام کے وقت ایک مٹھی ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ آپ یوز کریں ایک گلاس پانی کے ساتھ اس کے بعد آپ رات کا کھانا شام کو سات بجے کھائیں سات بجے آپ نے کھانا کھانا ہے اس کے بعد اپنے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایک گھنٹہ پھر ووک کرنی ہے چار سے پانچ آپ نے پھر ووک کرنی ہے یعنی کہ شام کو ایک گھنٹہ پورا دن آپ نے کم از کم آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹہ جو ناو فیزیکل ورک آٹ کرنا ہے یہ آپ کی روٹین ہے آپ کے جتنے مسئلے مسائل ہیں پندرہ دن کے اندر اندر یہ سارے آپ کو خود اتنے کم ہوتے نظر آئیں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے اپنی زندگی کا ایک امیج سوچیں کہ آپ زندگی میں کیا کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرابلم آگے بچوں میں نہ چلی جائے آپ زندگی سوچیں اگر یہ سوچیں گے تو شادی نہیں کریں گے آپ کو تو چاہیے کہ آپ آپ کو بتا ہے میرے جو بچے ہیں میرے سارے بچوں میں انزائیٹیز ہیں میرے سارے بچوں میں اتنی زیادہ انزائیٹیز ہیں کہ میرا ایک بیٹا ہے جو میرا سب سے بڑا بیٹا ہے ماشاءاللہ اس کو کرو میں سٹیج پر کھڑا کر دوں تو اس کی ٹانگیں ایسے ایسے کب کپانا شروع ہو جاتی ہیں ایک میرا دوسرا بیٹا جو اس سے چھوٹا ہے وہ بار بار ایک لفظ کو ریپیٹ کرتا ہے اور جو میرا اس سے چھوٹا بیٹا اس سے لگتا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں نیگٹیو سیلف ٹاک کرتا ہے مطلب کوئی اس کے بارے میں نیگٹیو باتیں کرتا ہے کوئی اس کو کوئی انچی بات بھی کرتے تو وہ رونے لگ پڑتا ہے اور جو میری بیٹی ہے اگر اس کو کوئی ڈانٹ دے تو اس کے ہاتھ پر ایسے تھنڈے ہو جاتے ہیں زرہ زرہ بات پر چرچڑی ہو جاتی ہے مجھے اس سب کے سائیکالوجیز پتا ہے اور I know کہ میں ان کی سائیکالوجیز چینج کرلوں گا میرے فادر جو تھے وہ بھی اسی طرح ہی تھے کہ ان کا بھی جو تھا وہ تھوڑا سا سائیکالٹک ایشو تھا ان کے بہت سی چیزیں تھیں جو خراب تھی کیونکہ وہ ایک سنسٹیو نیچر انسان تھے تو جو بندہ سنسٹیو ہے اس کو تو سفر کرنا پڑے گا تو نیچر نے اس کا دل چڑیا کی طرح نرم بنایا آپ اگر اپنی نیچر کے خلاف جاتے رہیں گے تو آپ کی فائٹر کیوں نہیں بننا چاہ رہے آپ یہ کیوں بننا چاہ رہے ہیں کہ یار میں ہوں تو میرے بیٹے بھی آپ اس کو ایکسپٹ کریں اور آپ بڑے خوش قسمت ہے کہ آپ اپنی 24 ایئرز کی ایج میں ریڈی ٹو فائٹ ہیں کہ آپ اپنے آپ کو فائٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کی جتنے بھی ڈر ہیں فیر ہیں دیکھیں ایک بندے کے اندر ڈر کہاں سے آتا ہے ڈر تب ہی آتا ہے نا کہ جب وہ کمزور ہوتا ہے کھانا پینا آپ کا بلکل ٹھیک نہیں ہے اب ماشاءاللہ سے تھوڑے سے آپ کھانا شروع ہوئے ہیں تو جب آپ نے کھانا پینا ٹھیک نہیں تو آپ کو ٹائف ایڈی ہوگا اور کیا ہوگا آپ کو ریلیجیس او سیڈی یعنی دین کے بارے میں برے خیالات آئیں گے ورئنگ ہوگی کیونکہ آپ کے پاس فیوچر کا کوئی ایمیج نہیں ہے ٹائف ایڈ اب ٹھیک ہے کھانا پینا بھی اب ٹھیک ہے بس میں ویسے آپ کو اس بات بتا رہا ہوں جو پہلے ہوا ٹھیک ہے میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں کرتے ہیں کرتے رہیں گے میں میڈیسن سے خلاف نہیں لیکن میں خلاف اس سوچ کیوں جو آپ نے پال رکھی ہے کہ صرف میڈیسن مجھے ٹھیک کر دے گی میڈیسن کبھی آپ کو ٹھیک نہیں کرے گی اگر وہ ایک چیز ٹھیک کرے گی تو ساتھ دس چیزیں خراب کر دے گی ٹھیک ہے یہ میرا پرسنل ایکسپینینس ہے میں نے دیکھا یہ ساری چیزیں آپ کی ہر پرابلم جو ہے نا وہ آپ سے لنگڈ ہے اور اس کو آپ نے ہی سوٹڈ کرنا ہے آپ کو لگتا کہ میں کہیں خودکشی نہ کر لوں یا میں دیکھیں جس طرح کہ آپ حالاتوں میں جی رہے ہیں جس طرح آپ نے خود کو کر لیا ہوا ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے جس طرح کی حالاتوں میں خود کو کر لیا ہوا ہے اس کی ذمہ داری کسی پہ ہے کس پہ ہے آپ پہ ہے نا تو آپ جب خود کو ایک اندھیرے میں لے کے جا رہے ہیں تو زندگی تو آپ سے ڈر رہی ہے آپ کی ذات تو آپ سے ڈر رہی ہے کہ کہیں تم لا کے مجھے دیوار میں نہ مار دو آپ اپنی زندگی کو ایک زندگی دیں خود کو میٹیویٹ کریں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ جا رہا ہے اس نے وائٹ کلر کا کارٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے چٹہ سوٹ پایا تھے پان کھان دے وہ اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہے اس نے یہ جو چٹہ سوٹ ہے پڑی میند کے ساتھ اس پر کلف لگائی اس کو اسطری کیا ٹائم دیا تو اسی ہونجی کپڑے پا لیتے باہر نکل گئے تھے تو اڈی زندگی تو اڈی زندگی فرق نہیں آئے گا ڈیفرنس آئے گا نا لائف از اباؤٹ جتنا آپ ٹائم دو گے اتنی لائف آپ کو پریورٹائز کرے گی اگر میری زندگی میں میں بال بنانا چھوڑ دوں مطلب شیو کرنا چھوڑ دوں یا خط نہ بنواؤں اور یہ سب کرنا چھوڑ دوں پڑھنا چھوڑ دوں بس جہاں کھا رہا ہوں کھا لیا تھوڑی دیر باہر چلا گیا تو کیا میری زندگی میں میری زندگی مجھ سے سوال نہیں کرے گی کرے گی نا آپ کی لائف میں جتنے بھی پرابلمز ہیں آپ کو چاہیے آپ اپنی بہن کا سہارا بنے آپ اپنی بہن کو موٹیویٹ کریں آپ اپنی بہن کو زندگی دیں اس بیچاری کو آپ نے دیکھیں ایک بہن کا سب سے قیمتی سہارا کیا ہوتا ہے بھائی اس کا بھائی باپ کے بعد بھائی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میرے جو بچے ہیں میری جو بیٹی ہے وہ سب سے چھوٹی ہے میں اپنے بچوں کو میشہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی بہن کے ہاتھ چومو اس کے ہاتھ چومنے ہے تم نے ہر ٹائم اس کے ہاتھ چومنے ہے اس کو پوچھو اس کو ہر بات پہ آگے رکھو تو مطلب بہن کے لیے سب سے پہلا ظاہرہا اس کا بھائی ہوگا نا اگر بھائی سٹرانگ ہوگا تو بہن بچاری سٹرانگ ہوگی اگر آپ ہی بھی کو تو کل کو وہ ایک لائف میں جس میں جائے گی وہ کیسے آپ کو اپنے دکھ در تکلیف بتائے گی وہ تو بچاری اندر ہی سوچ سوچ کے کہ آیا تھے آیا تھے آیا تھے اپنے آپ نے سب آ لیتے ہی بڑا ہے ہوتا ہنے فون کار کر کے پوچھ دے گی ہاٹ گیا تھے نہیں سیٹھے نا آپ یار اپنی لائف کو خود بناو لیٹرلی آپ سوچو یار آپ ٹوانٹی فور ایئرز میں کیا کر رہے ہو صرف اپنی لائف کو برباد کر رہے ہو خود کو تباہ کر رہے ہو کسی کا کچھ نہیں جا رہا یقین رکھو کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس بیٹھے گا اتنے عرصے میں کسی نے بیٹھ کے پوچھا کہ ہاں یار زندگی کس طرح نہیں چل رہی کچھ بدلنا ہی زندگی چل کسی نے نہیں پوچھا کوئی نہیں پوچھنے والا کسی کے سر میں درد نہیں ہونے والی بھائی زندگی تمہاری ہے فیصلے تمہارے ہیں تم نے کرنا ہے خود کو تیار رکھنا چٹا کٹن کا سوٹ پہنو اس طرح کرو پہناؤ میرے کہنے پر اچھے سے اچھے کپڑے پہننے شروع کر دو میرے کہنے پہ اچھے سے اچھے خوشبو لگانے شروع کر دو نماز پڑھو مجید میں اللہ کو یاد کرو اور کہو اللہ تیرا ہوں تیری طرف سے آنا ہوں تیری طرف ہی جانا تیرے لیے ہی آنا بس مجھے فرق نہیں پڑتا زندگی میں خیال آئے خود کوشی کر لوں گا کیوں کر لوں گا میں گارنٹی دیتا ہوں جس دن آپ نے خود اپنی کیر کرنا شروع کر دینا آپ کو یہ خیال کبھی نہیں آئے گا میں نے ریسرچ کی ہوئی ہے ان لوگوں پر میں نے بڑے لوگوں پر یہ ریسرچ کیا کہ جن کو خیال آتا تھا میں خود کوشی کر لوں گا میں نے جب ان کے بیکرینڈ پر دیکھی تو ایک ہی چیز سے وہ اپنی کیر کرنا کم چھوڑ گئے تھے کیر کرنا انہوں نے کم کر دی تھی آپ اپنی کیر کریں یہ ڈریکٹلی لنک ہے آپ کے اس چیز کے ساتھ جیسی آپ نے زندگی سے محبت کرنا شروع کر دی آپ کی زندگی آپ کو خود بتائے گی کہ مجھے اسے ختم نہیں کرنا مجھے اسے بنانا ہے یہ جو میرا ڈرائیور ہے یہ بڑا ریسپونسیبل بند ہے یہ بڑا اچھا بند ہے یہ میری زندگی کو بنانے میں میرا بہت ساتھ دے گا اپنی زندگی کو بدلنے کا آپ چیلنج لیں گے آپ کے کوئی پٹھے کمزور نہیں ہے آپ کو کوئی کچھ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے آپ ہٹے کٹے ہیں بس آپ اپنے اندر ایک سوچ ڈال لیں کہ آپ اپنی زندگی کو بدلنے تو وعدہ کرتے ہیں آپ اپنی زندگی کو بدلنے کا چیلنج لیتے ہیں جی انشاءاللہ اب میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کب سے سٹارٹ ہوگا صبح سے انشاءاللہ کھانا کھالی ہے جی ابھی سے ہوگا ابھی جائیں ایک گھنٹہ ووک کریں اور پھر آرام سے مزید سے سو جائیں اور صبح اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے ایک کام کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا میرا فیس بک پہ ووٹس ایپ پہ انسٹراغرام پہ ایک سٹیٹس ہوتا ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے ہر چیز کے لیے آپ سوچو اللہ نے آپ کو زمینیں بھی دی ہیں اللہ نے آپ کو ہر چیز دی صحت بھی اچھی دی ہر چیز دی میری مانو شادی کر دی بہن کی اگر ہوئی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوئی تو اس بچاری کے پر کراؤ اور خود بھی کرو ایک لائف کو ایک نئی زندگی لاؤ ٹھیک ہے پھر وہ تمہارے یہ جب ٹینشنیں ختم ہو جائیں گے پھر بیگم کی ٹینشن آ جائے گی پھر تم اس کی اس کی ٹینشنوں میں رہو گے تو تمہارے یہ ٹینشنیں ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر تمہیں خود ہی پتا چل دے گا پھر تمہارا ایک جو تمہارا ایک تمہاری ہی ذات سے نکل کے ایک چھوٹا جب تمہارے سامنے آئے گا تو پھر تمہارے پتا ہوگا کہ مجھے اب اپنی زندگی اس بچے کے لئے بنانی ہے میری لائف میں میری موٹیویشن میری بیٹی تھی جب میری بیٹی اس دنیا میں آنے والی تھی اس سے پہلے ہی میں نے پلان کر لیا تھا جب مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو بیٹی جو ہے وہ دینی ہے اور اس سے پہلے ہی مجھے میرا مائنڈ تھا کہ میری اس دفعہ بیٹی ہونی ہے کیونکہ میں نے بیٹی کے لئے کتنا سسرال میں سفر کرنا پڑتا ہے ان کو کتنی زلالت اٹھانی پڑتی ہے کتنا کچھ ان کے پیچھے سے ان کو مطلب اس کا اپنا ہی شور اس کو زلیل کر رہا ہوتا ہے سو ایک سٹرونگ سہارا ہونا چاہیے پیچھے سے سٹرونگ سہارا اگر آپ کے پیچھے ایک سٹرونگ سہارا ہے نا میرے بھائی تو آپ کی بہن بیٹی کبھی بھی اگلے گھر جا کے نا اس بیچاری کو تو وہ چیزیں سفر نہیں کرنا پڑیں گی جو ایک عام جو بچاری کرتی ہے جس کے پیچھے کوئی ہوتا نہیں تو میں نے لائف میں کہا کہ یار نہیں بدلنا ہے اس کے لئے بدلنا ہے زندگی دینی ہے ایسی زندگی دینی ہے جو اکورڈنگ ٹو اسلام ہے اس بچی کو زندگی دینی ہے اس سے میکسور اپنی بیٹی سے کہتا ہوں کہ بیٹے تم میرے لئے جنت کی ٹکٹ ہو جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا باپ کے لئے وہ ہمیشہ جنت کا ٹکٹ ہوتی ہے سو آپ نے دوست کچھ میں نہیں کرنا اب زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے ابھی جانا ہے ایک گھٹا واک کرنی ہے خود کو ریلیکس کرنا ہے اچھے سچا کھانا ہے اچھے سچا پہننا ہے زندگی اپنی انجوائے کرنے کے لئے اللہ نے دیا ہے مینوائل انجوائے کا مطلب سمجھو آپ غلط کام نہیں کرنے غلط کام کسی صورت نہیں کرنے یہ جو فیس بک پہ دوستیں ہیں یہ نہیں کرنی مشتنزنی نہیں کرنی کسی لڑکی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا آج کے دور میں زنا سب سے ایزی کام ہے میرے بھائی زنا نہیں کرنا اور زنا سے بچنا آج کے دور میں جو ہے نا وہ سب سے مشکل کام ہے تو ہم نے بچ کے رہنا ہے ہم نے اپنی زندگی کو بچا کر رکھنا ہے اس زندگی کو دوسروں پہ اچھے کاموں پہ لگانا ہے تو آپ کے آپ کے سارے مسئلوں کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اچھے سے جییں خوشحال ہو کر جییں زندگی بڑی اچھی ہے اچھا میں تھوڑی سی آپ کو ایکسرسائز کرواتا ہوں یہ ایکسرسائز آپ ایک دو بار دن میں کیا کرو یہ جو آپ کا مائنڈ سٹک ہوتا ہے جو پریشانیوں میں چلے جاتے ہیں آپ بڑا ریلیکس کرے گی آنکھیں بند کرو چیرہ مسکراتا آپ کا ناک سے سانس لو ناک سے چھوڑ آنکھیں بند ہو چیرہ مسکراتا آپ کا ناک سے سانس لے ناک سے چھوڑے خود کو ریلیکس ہونے دیں very nice very good چیرہ مسکراتا آپ کا ناک سے سانس لے ناک سے چھوڑے very nice very good چیرہ مسکراتا آپ کا بالکل normal relax خود کو ریلیکس ہونے دیں چیرہ مسکراتا آپ کا الحمدللہ میں خوش ہوں الحمدللہ میں خوش ہوں اپنے اندر اس خوشی کو محسوس کریں اپنے اندر اس طاقت کو محسوس کریں آپ کے جسم کا ایک ایک سیلڈ ریلیکس ہو رہا ہے آپ کے اندر سے نیگٹیو طاقت باہر نکر رہی ہے پوزیٹیو طاقت آپ کے اندر آ رہی ہے ویری نائس ویری گوڈ چیرہ مسکراتا آپ کا ناک سے سانس لیں ناک سے چھوڑیں خود کو ہلکا ہونے دیں خود کو ریلیکس ہونے دیں ویری نائس ویری گوڈ اپنے اندر اپنے اس پوری کائنات کی طاقت کو انرجی کو اپنے اندر محسوس کریں آپ کے دکھ در تکلیفیں آپ سے بہت چھوٹی ہیں آپ کی ذات بہت بڑی ہے آپ کی ذات بہت بڑی ہے آپ اللہ کی بیسٹ کریئیشن ہو آپ اللہ کی بیسٹ کریئیشن ہو آپ اشرف المخلوقات ہو آپ بہت خوش نصیب ہو آپ بہت خوش خسمت ہو آپ کا باقصر زندگی میں دوسروں کی مدد ہے آپ کا مقصد اس کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی مدد ہے اپنے اندر ایک طاقت کو محسوس کریں اپنے اندر ایک انرجی کو محسوس کریں الحمدللہ میں خوش ہوں الحمدللہ میں خوش ہوں اللہ کا شکر ادا کریں ناک سے سانس لیں مو سے چھوڑ دیں ناک سے سانس لیں مو سے چھوڑ دیں جی میرے بھائی کیسا محسوس ہو رہا کافی اچھا کافی اچھا جی زبردست ہو گیا روزانہ دس روپے ہی کرو لیکن صدقہ کرو خیرات کرو خود کو خوش رکھو اپنی بہن کو خوشیہ دو زندگی میں تم دونوں کا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے اللہ کی ذات پر یقین رکھو انشاءاللہ اللہ نے چاہا سب بہترین ہو جائے گا جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ تو میرے لئے بھی ضرور اٹھانا اللہ آپ کو اور ہم سب کو ہمیشہ کامیاب کریں اپنا بہت خیار رکھنا پھر ٹھیک ہے اسلام علیکم اللہ حافظ